دوستو اسلام دھرم کو ماننے والے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلم دنیا کے کونے کونے میں ہیں کیونکہ اسلام دھرم دنیا کا دوسرا سب سے تیجی سے فیلنے والا دھرم ہے مسلمانوں کے لئے ان کی سب سے پویتر جگہ کعبہ ہے جو مکہ مستت ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی حقیقت کیا ہے مکہ اور کعبہ سے جڑا ایک سچ کہ ہم آج یہاں آپ کے سامنے پردہ فاش کرنے والے ہیں جیہاں دوستو آپ نے انٹرنیٹ پر کچھ دنوں پہلے ایک نیوز ضرور سنی ہوگی جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مکہ مدینہ میں بھگوان شیو کو مسلمانوں نے قیاد کیا ہوا ہے اور اگر کوئی ہندو بھائی مکہ میں موجود کعبہ میں لگے ہو اس پتھر پر گنگا جل یا دوچھڑک دے گا تو بھگوان شیو آجاد ہو جائیں گے یہی کارن ہے کہ مکہ میں یا اس کے آس پاس کسی بھی ہندو کے جانے کی منائی ہے ان سبھی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنی کہانی آئیے آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سمجھاتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دونوں کے بیچ دشمنی اور نفرت کی خائی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے ہمارے بھارت دیش میں ہندو اور مسلمان صدیوں سے ایک ساتھ ملجل کر رہتے آئے ہیں لیکن دھیرے دھیرے کئی آساماجک تطبہ مطلب کچھ مطلبی لوگ دونوں ہی دھرموں کے بیچ تناب کی استطیق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ دنوں سے انٹرنیٹ پر آپ کو بھی مکہ مستد کعبہ کے اندر بھگوان شیو کے قید ہونی کی خبریں سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہوں گی کئی لوگ ایسے اسلام کا اصلی چہرہ بتا رہے ہیں تو کئی لوگ اس بات کو محض افواہ قرار دے رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے مکہ مستد کعبہ اتنا رہسمیں کیوں ہیں کیا حج کے دوران مسلمان بھگوان شیو کے پرتیق شیولنگ کو پتھر مارتے ہیں ان سبی سوالوں کے جب آپ جاننے کے لیے چلیے آپ کو اسلام کے اتیانس میں لے چلتے ہیں دوستو اسلام میں مکہ اور مدینہ دو پپتر جگہ ہیں یہ دونوں ہی جگہ ایک دوسرے سے کافی الگ الگ ہیں جہاں جانے کا خواب ہر مسلمان کی آنکھوں میں ہوتا ہے مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ ہے تو وہیں مدینہ میں پیغمبر محمد صاحب کی قبر ہے دنیا بھر میں مسلمان مکہ مستد کعبہ کو اپنا کیبیلہ مانتے ہیں اور اسی کی طرف رکھ کر کے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ حج کے لیے مسلمان مکہ جاتے ہیں چاکابہ کے اردگرد پر اکرمہ کرتے ہوئے وہ اپنی حج کو پورا کرتے ہیں حج کے دوران ہر مسلمان وہاں ایک پرتیمہ کو پتھر مارتا ہے جسے لوگ بھگبان شیف کے ساتھ جوڑ کر دکھتے ہیں مگر وہ پرتیمہ بھگبان شیف کا پرتیق نہیں بلکہ ہر مسلمان اسے شیطان کا روپ مانتا ہے اور شیطان سمجھ کر ہی اس پر پتھر مارا جاتا ہے شیطان پر پتھر مارنے کا قصہ کچھ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے پیغمبر حجرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک روز سپنے میں آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی سب سے عجیز چیز کی بلی مانگی تھی حجرت ابراہیم بوڑے ہو چکے تھے بہت منتوں کے بعد انہیں ایک اولاد ہوئی تھی ان کا نام حجرت اسماعیل تھا وہ حجرت ابراہیم کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے پھر بھی حجرت ابراہیم اس بارے میں زیادہ ویچار نہ کرتے ہوئے اللہ کا حکم مان کر اکلوتے اور دل عجیز بیٹی کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو گئے جب حجرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دینے کے لئے مکہ کے طرف جا رہے تھے تب ہی راستے میں ان کا راستہ شیطان نے روکا شیطان نے حجرت ابراہیم کو بھٹکانا چاہا اور انہیں یہ احساس دلائے کہ وہ ان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کیوں دینے جا رہے ہیں وہی تو ان کے بڑھاپے کا سہارا ہے شیطان کی باتیں سن کر کچھ وقت کے لئے بوڑے حجرت ابراہیم بہگ گئے مگر پھر اپنے ہوش سنبھالے اور جذبات کو کابو میں کیا شیطان کی باتوں میں نہ کر حجرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کابہ کی طرف چل دیے شیطان جب بار بار انہیں سہتانے لگا تو حجرت ابراہیم نے پاس میں پڑے کچھ پتھر اٹھا کر شیطان پر مارنے شروع کر دیے مکہ پہنچتے ہی حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی قربانی دینے کیلئے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ کر ان کا دل کمجور نہ پڑ جائے جیسے ہی حضرت ابراہیم نے خنجر اٹھایا اور اپنے بیٹے اسماعیل کی بالی دینے کیلئے آگے بڑھے تب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ ایک بکرہ رکھ دیا اس طرح حضرت ابراہیم نے اسلام میں پہلے بکرے کی قربانی دی اور تب ہی سے مسلمان بکرہ اید منانے لگے یہی کارن ہے کہ آج بکرہ اید کے بعد تین دن تک حج کی آترا کی جاتی ہے ویسے تو سال بھر میں ایک مسلمان کبھی بھی مکہ جا سکتا ہے اور کعبہ کا دیدار کر سکتا ہے مگر حج ہر بکرہ اید کے بعد ہی مانی جاتی ہے سال کے باقے دن حج نہیں بلکہ عمرہ ہوتا ہے حج کی آترا میں آخر دن شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے یہ وہی سیطان ہے جس نے حجرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکنے کے لیے ہتکنڈے آج بائے تھے دوستو یہاں آپ کو ساف کر دیں کہ حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے بھگوان شیو یا ان کے سیولنگ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر بات کر ایک کعبہ کے اندر بھگوان شیو کے قید ہونے کی تو تھوڑی سی عقل لگا کر یا سمجھ لیجے کہ بھگوان شیو اس پرتوی کے رچہیتا ہے انہوں نے اس پورے برمان کا نرمان کیا ہے وہ سرو بیعپی ہیں اور وہی سرو گیانی ہیں ان کو بھلا کوئی کیسے قید کر سکتا ہے مکہ اسلام کے لیے سب سے پاک ساپ زمین ہے جہاں اللہ کے نیک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نیو رکھی تھی اسی لیے یہ کہنا سراسر غلط ہوگا کہ اللہ کا گھر کہا جانے والا مکہ میں کسی دوسرے دھرم کے بھگوان کو قید کیا جا سکتا ہے لوجکلی ایسا ممکن ہی نہیں ہے اور جو لوگ ان باتوں پر وشواس کر کے آپس میں بیر پال بیٹھے ہیں انہیں ایک بار ویچار کرنا چاہیے کہ کیا وہ سچ میں بھگوان شیو کے پرم بھکت ہیں اگر بات کریں کہ مکہ میں کسی ہندو کے جانے پر منائی ہے تو آپ کو بتا دے کہ مکہ میں نہ صرف ہندو بلکہ سبھی گیر مسلمانوں کو جانے کی منائی ہے ایسا اس لیے کیونکہ مکہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ پوتر جگہ مانی جاتی ہے اور وہاں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا عیش فرمانا ہے اور جو اسلام کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں جو سکت اللہ میں یا اسلام میں یقین نہیں رکھتا وہ کعبہ میں قدم نہیں رکھ سکتا ایسا کرنے کا قارن صرف اتنا سا ہے کہ کبھی کسی وجہ سے کوئی غیر مسلمان اسلام کی پوتر جگہ کعبہ کو پوتر کرنے کی کوشش نہ کر دے اس لیے مکہ اور اس کے آس پاس کے سبھی شہروں میں غیر مسلمانوں کا نہ تو آنے کی ازازت ہے اور نہ ہی وہاں کوئی رہ سکتا ہے یہ ایک قارن ہے کہ مکہ شہر میں کوئی بھی انتراشتری ہوای اڈا موجود نہیں ہے جبکہ مکہ شہر سب سے زیادہ آواجاہی والا شہر ہے مگر کسی غیر مسلم کے آنے کی آشنکہ سے بچنے کے لیے حج یاتریوں کے لیے ہوای یاترہ زیادہ میں ختم ہوتی ہے جہاں سے سبھی لوگ چیکنگ وغیرہ پوری کرنے کے بعد بس کے جریے مدینہ مکہ اور بس سے حج کے لیے آتے ہیں اس طرح اس بات کا کوئی بھی تک نہیں بنتا کہ کوئی ہندو ویکتی کعبہ میں گنگا جل جڑا کر بھگوان شیف کو قید سے چھڑا سکتا ہے کیا کوئی معمول انسان بھگوان شیف کو چھڑا سکتا ہے وہ بھی آج کے قلیوک کے دور میں بھگوان شیف کو نہ تو کبھی قید کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی کبھی کیا جائے گا دوستو کس کا دھرم بڑا ہے اور کس کا دھرم چھوٹا یہ بحث بے بنیاد اور بے مطلب ہے ہر ویکتی کے لیے اس کا دھرم مہان ہوتا ہے ہر ویکتی کی اپنی آستہ ہوتی ہے بہتر یہی ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی بھاوناؤں کی قدر کریں اور ایک دوسرے کے دھرموں کو فلنے پھولنے کا موقع دیں ایک ساتھ ملجل کر رہے ہیں کیونکہ اس دنیا میں دھرم بعد میں آتا ہے پہلے انسان آتا ہے اس لیے دھرم سے پہلے انسانیت آتی ہے دھرم کا چشمہ پہن کر ایک دوسرے کو بھلا بھرا کہنا اور جھگڑا کرنا کسی بھی طرح سے سمجھدار انسان کی نشانی نہیں ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں اپنی راہ کومنٹ میں جرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر کر دیجئے گا اسی طرح کے روچک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں بائی بائی دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں